ہائی فرینڈ کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور یہ کیک ہے نا مجھے امرجنسی میں آیا تھا تو یہ ساری پریپریشن میں پہلے ہی کر کے رکھ لی تھی اور جب میرا یہ بیک ہوا نا تو اس کو ہے نا میں تھوڑے ٹائم کے لیے فریجر میں رکھی تھی کہ تھوڑا رہنڈا ہو جائے کیونکہ جب بڑا کیک رہتا ہے نا تو بیک ہونے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور یہ میرا ون کے جی کا آرڈر تھا لیکن یہ ہے نا اس سے تھوڑا زیادہ ت میں بنای تھی اور جس کے لیے میں یہ بنائی تھی ان کو سپونج تھوڑا موٹا چاہیے تھا اس کے لیے میں اسپونج 500 گرام پر مکس میں بنائی ہوں نا تو میں 200 گرام میں بناتی ہوں نا تو میرا پرپیکٹ ون کے جی کا تیار ہوتا ہے جب ہم ون کے جی کا کیک دیتے ہیں تو 1100 ساڑھے 1100 گرام رہتا ہے لیکن یہ والا کیک میرا 1300 گرام میں تیار ہوا تھا کیونکہ میں پر مکس تھوڑا زیادہ لے لی تھی یہ میرا ٹین آٹھ انچ کا ہے اگر آپ سات انچ میں بنایں گے نا تو زیاد چوالے ٹین میں بنا رہے ہیں تو 1 kg نہیں 1.5 kg بنائیں گے تو ایک دم اچھا تیار ہوگا اس کے لیئر بھی زیادہ رہیں گے لیکن ہے نا مجھے 1 kg کا آڈر آیا تھا ابھی میں ٹین لیٹسٹ میں لے کر ہی آؤں گی کیونکہ جب آڈر آتے ہیں ٹین نہیں رہتے ہیں وہ سائج کے تو دکت ہو جاتی ہے اور اس میں ٹوٹل میں 200 گرام ڈاک کمپاؤنڈ یوز کری ہوں اور 200 گرام ڈاک کمپاؤنڈ میں 100 گرام میں ویپنگ کریم ڈالکے میں اس کو ڈبل بولر پر ملٹ کری ہوں آپ ڈائریک بھی کر سکتے ہیں لیکن جب ڈائریک کریں گے تو بہت زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے کیا رہتا ہے کہ چوکلیٹ اگر جرہ سا بھی پکڑ لیا تو وہ آپ کیک میں نہیں کر سکتے ہیں کائشٹمر والے کیک میں تو بلکل بھی نہیں کرنا ہے اگر گھر کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ ٹرائے کر لیں کہ اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ جم رہا ہے تو آپ اپنے کیک ملٹ کر سکتے ہیں نہیں تو اس کو آپ کو فیکنا ہی پڑے گا کیونکہ ایک بار میرے ساتھ بھی ہو گیا ہے کہ میں بھول گئی اس کو رکھ کے چولے پہ اور ہے نا وہ جل گیا بہت عجیب سا ہی کڑوا لگ رہا تھا اس کو مجھے فیکنا ہی پڑ گیا تو آپ لوگ بھی نا ایسی گلتی بلکل بھی نہیں مت کرنا اگر جب بھی اس کو ملٹ کریں ڈائریک چولے پہ تو وہیں پر کھڑے رہیں دو منٹ لگتا ہے اسے زیادہ بلکل بھی نہیں لگتا ہے اور وہ بھی سیلو آج پہ کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو فاسٹ پہ کرنا ہے ڈبل بوائلر پہ کرو یا تو سیلو پہ کرو تب ہی آپ کا صحیح رہے گا اور یہ ہے نا میں پورا لیئر اچھے سے گناس کا ڈالی ہوں اور ہے نا بہت سارا بیچ میں چوکو چپس ڈالی ہوں اور جو یہ کریم ہے نا اس میں ہے نا میں بٹر ڈالی ہوں چار سو گرام میں نا میں سو گرام بٹر یوز کری ہوں اور اس میں ہے نا تھوڑا سا میں شکر ڈالی ہوں آپ ہے نا اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اگر آپ کو اور بھی زیادہ بٹر ڈالنا ہے تو ڈال سکتے ہیں لیکن یہ طرح پرفیکٹ ہے اور کسٹمر کا میں فیڈبیک بھی ایڈ کری ہوں اگر آپ کو یہ بٹر کی ریسپی چاہیے ویپنگ کریم والا تو آپ لوگ ہیں نا میرے چینل پہ جرور چیک آؤٹ کریں میں اپلوڈ کر چکی ہوں اس میں اور اسی لئے میں اس میں نہیں دکھا رہی ہوں کیونکہ اچھا نہیں لگتا ہے بار بار وہ چیز ڈالوں اور بہت لمبی ویڈیو بن جاتی ہے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو بھی وہ بٹر والی ریسپی چاہیے تو آپ لوگ میرے چینل پہ جرور جا کر چیک آؤٹ کریں آپ کو ڈیٹیلز میں اس کی ویڈیو ملے گی اور اگر اس میں پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور جب اس میں بٹر ڈال دونا تو اس کا کلر آف وائٹ ہو جاتا ہے کافی سندر اس کا کلر دیکھتا ہے اور یہ ہے نا میں کرم کوٹ اچھے سے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بیس ہے نا پورا وائٹ چاہیے تھا کرمز بلکل بھی اپن نہیں چاہیے تھے اس کے لئے میں سوچی کہ لا اس کو تھوڑے ٹائم کے لئے فریج میں رکھ دوں پھر میرے پاس ٹائم نہیں تھا مجھے دو گھنٹے میں اس کو ریڈی کر کے دینا تھا اس کے لئے میں ڈائریک ہی بنا دی ہوں اور اس میں ہے نا مجھے ٹوٹل ساڑھے چارسو گرام کریم لگا ہے نورمل جو میں ون کےجی کا بناتی ہوں تو چارسو گرام کریم میں نا میرا اچھے سے آرام سے اتر جاتا لیکن یہ سکوئر تھا اس کے لئے تھوڑا ایکسٹرہ چلے گیا اس میں اور ٹین بھی بڑا تھا میں چارسو گرام کریم ون کےجی کے لئے یہیز کرتی ہوں لیکن اس کے لئے نا میں ساڑھے چارسو گرام بھیپ کری تھی کیونکہ یہ ایک الگ کریم تھا اس میں بٹر کی فروسٹنگ تھی اس حساب سے میں بولی اگر کم پڑ جائے گا تو دکت ہو جائے گی لیکن میرا پورا کریم ہی اس میں ہو گیا بلکل بھی نہیں میرا کریم بچا تھا اور ٹاپ پر ہے نا اگر تھوڑا اور کریم لگاتی نا تو اور اچھا رہتا ویسے ابھی آگے چل کے میں تھوڑا لگائے ہوں لیکن ہے نا کریم ہی ختم ہو گیا تھا تھوڑا سا میں فلاورز کے لئے رکھی تھی الگ اور فلاورز کے لئے میں اس لئے الگ رکھ دی تھی کہ جب وہ کریم لے کر ہم لوگ ورک کرتے ہیں نا تو فلاورز بنانے کے لئے اس میں ائر لے لیتا ہے تو اچھا نہیں فلاورز بنتا ہے تو جب بھی آپ کو فلاورز بنانا رہے تو آپ تھوڑا سا کریم نکال کے فریج میں سٹور کر دیں فریجر میں نہیں فریج میں ہی رکھنا ہے آپ کو ہمیشہ ویپ کریم فریج میں ہی رکھنا ہے فریجر میں آپ بلکل بھی مت رکھیں ہاں کبھی کیا رہتا ہے ایمرجنسی میں آپ کو ارجن میں بنانا ہے خالی دو منٹ کے لئے رکھنا ہے تو آپ فریجر میں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ ویپ کریم ہمیشہ فریج میں ہی رکھیں ویپ کیا ہوا اور اسٹور کرنے کے حساب سے جو ویپ کریم آتا ہے وہ تو فریجر میں ہی اسٹور کرتے ہیں تو یہ ہے نا میں سائیڈ میں اس کو سکریپر سے سمودھ کر دی ہوں کیونکہ اس سے اگلی بار میں انہی کو دی تھی نا تو وہ جگ جگ والی ڈیجائن بنائی تھی لیکن میں بولی لیا اس میں سمودھ کر دیتی ہوں اور اس میں سمودھ کرنے کے لئے تھوڑا ایکسٹر ٹائم جاتا ہے جب ہم راؤنڈ بناتے ہیں نا اس میں بہت جلدی ہو جاتا ہے اور اس میں تھوڑا ایکسٹر ٹائم چلے جاتا ہے اور یہ رہا کسٹمر کا فیڈ بیک کافی اچھا فیڈ بیک ملا ہے مجھے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا آپ لوگوں کو بھی کافی اچھا لگے گا اس کا ٹیسٹ ہے اور یہ سکریپر سے نا میں جب سمودھ کرتی ہوں نا تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے اور اچھے سے ہی سمودھ ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی نا یہ سکریپر ضرور ہیوز کریں اور سارے کورنر نا میں اچھے سے ہی کری ہوں اوپر کا مجھے ٹینشن نہیں تھا کیونکہ سائیڈ میں فلاورز دینے تھے تو وہ دکھتا ہی نہیں لیکن چارو کونے نا دکھنے والے تھے اس کے لئے نا میں اس کو اچھے سے کری ہوں اور یہاں پہ تھوڑا سا کریم لگا دیوں مجھے لگا کہ تھوڑا کم ہے تو لاو لگا دیتی ہوں اور باقی جتنا کریم میرے پاس بچا تھا اتنا فلاورز کے لئے ہو گیا تھا کم نہیں پڑا تھا تھوڑا سا اور بچا تھا تو میں تھوڑا سا نیچے بورڈر دے دی ہوں آپ لاسٹ میں دیکھیں گے بورڈر دیتے ہوئے میں ریکارڈ نہیں کری ہوں لاسٹ میں جب میرا کیک ریڈی ہو گیا ہے تو میں اپنے کیک کا پورا ویڈیو بنائی ہوں اسی میں وہ بورڈر آیا ہے نورٹوٹ والا بورڈر دی ہوں کیونکہ اس سے زیادہ سپیرسی نہیں تھا بورڈر میں اور یہ سیمپل سا فلاورز تھا وہ خود بھیجے تھے ایمیج بورڈر تھے ایسے ٹائپ کا بنا دینا اس میں گرین کلر کی پتی بھی تھی لیکن وہ بولے تھے آپ وہ اسکیپ کر دینا اس میں بھی سیم دو کلر کا ہی یہی یوز کیا ہوا تھا تو میں ڈال دی ہوں اور آپ لوگوں کو یہ آف وائٹ دیکھ رہا ہے تو یہ بٹر ڈالنے کے وجہ سے ہوا ہے میں کوئی کلر ایڈ نہیں کری ہوں کھالی پنک میں بیبی پنک کلر میں ایڈ کری ہوں دو ڈروپ اور اس کو اسمچ کر دی ہوں اور یہ کلر اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کو لائٹ ڈاک جتنا بھی کرنا رہے آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن سامنے والے کو یہ اسے ہی چاہیئے تھا اس کے لئے میں سیم ٹو سیم بنا کر دی ہوں اور جہاں جہاں مجھے تھوڑا لگ رہا تھا کہ دیکھ رہا ہے تو وہاں ہے نا اسٹار بنا دی ہوں اور یہ میرا کیک اگر آپ لوگوں کو پسند آئے گا تو پلیز لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کر دینا اور کمنٹ کرنا تو بالکل بھی مت بھولنا اور یہ رہا میرے کیک کا فائنل لک اور وہ بولے تھے کہ بیچ میں یہ لکھ دینا اس کے لئے میں لکھ دی ہوں اور یہ ہے نا ان کو کافی پسند آیا یہ سن کر مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کو کتنا اچھا لگا میرا یہ ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتانا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی